اور راجستان کا بینہ میں میو لیڈر زاہدہ خان کو کا بینہ میں جگہ دی گئی ہے بطور وزیر ممرکت ذمہ داری سباننے والی زاہدہ خان کا کہنا ہے کہ میرا خاندان آزادی سے پہلے سیاست میں ہے اور سیاست مجھے وراست میں ملی ہے زاہدہ خان سے ایکسکلیوزی باتچیت کی ہمارے نمائندے ارباز خان نے راجستان کے جو منتری منڈل وستار میں ہیں راجستان سے اقلیت کی بہت ہی قدعور نیتا اور مہلہ نمائندگی کے لحاظ سے بھی بہت سوٹیبل کینڈیڈیٹ زاہدہ خان ہمارے ساتھ میں موجود ہیں جو کی نہ صرف میوات کے آواز بن کر کے اس منتری منڈل میں شامل ہوئی ہیں بلکہ ایک بڑی ذمہ داری آپ کو اقلیت کی طرف سے بھی دی گئی ہے عورتوں کی طرف سے بھی دی گئی ہے بڑی نمائندگی ملی ہے اور خاندانی ایک طرح سے وراست آپ کی رہی ہے آپ کے والد صاحب بڑے قدعور نیتا رہے ہیں پھر ایک بار آپ راجستان میں منتری بنے ہیں کیسا لگ رہا ہے کیا تیاریاں آپ کے رہیں گی اور کیا پرات مکتائے رہیں گی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ میری تیسری پیڑی ہے یہ پہلے میرے دادا مرہوم تھے چودری یاسین خان جب آزادی سے پہلے وہ بیس سال ایم ایل سی رہے اور آزادی کے بعد وہ ان اپوزڈ ایم ایل ای بنے اس کے بعد پھر اب باجی آئے پولٹکس میں آپ کو ان کا تو معلوم ہے کہ پنجاب ہریانہ اور راجستان تینوں جگہ سے وہ رہے الگ الگ راجوں میں منتری رہے ہو cabinet منسٹری رہے اور فرس ٹائم جب وہ بنے تھے 25 ایرز کے تھے اس ٹائم وہ کیرو سنگھ پراتاپ سنگھ کیرو سنگھ جی کی سرکار میں تو ان کو ہیلتھ این پی ڈیوڈی دیا گیا تھا تو اس کے بعد سے وہ لیگیسی ہی چلی آ رہی ہے کہ علاقے کے ہمارے پاس سب سے بڑی جو بات ہے ہار جیت وہ ہوتی رہتی ہیں لیکن چودرہ ہٹ ہے جو میوات کی چھتی سو بیرادری کی وہ ہمارے خاندان کے پاس رہی ہے اب ذمہ داری بھی ملی ہے اب ایک طرح سے دیکھا جائیں جو نمائندگی کی بات کی ہے تو اس نمائندگی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو ایک طرح سے میوات وارے پورے علاقے کو بھی دیکھنا ہوگا اور مہلاؤں کے لیے بھی جو ہے پریانکہ گانی نے کہا تھا کہ بھئی ہماری بھاگی داری بڑھے گی تو وہ دونوں چیزیں ہیں تو آپ کی پراتمکتہ ہے کیا رہیں گی ویبھاگ کو لے کر کے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے یا آپ خود کوئی چاہیں گے میرا یہ ہے کہ ویبھاگ کا جو دینے کا ہے وہ سی ایم صاحب کا اپنا ڈسکریشن ہے تو اس میں ہم انٹرفیر نہیں کرنا چاہیں گے بس لیکن میرا اتنا ضرور ہے کہ خالی مہلاؤں کو مہلہ بال وکاس دینا اور مائنورٹی کو وقف دی دینا مائنورٹی ڈپارٹمنٹ دینا یہ نیائے نہیں ہے جب ہم لوگ ایجوکیٹڈ ہیں ہم ایکولی ہیں تو ہمیں ایکول کا درزہ ملنا چاہیے یہ نہیں کہ صرف مائنورٹی والے ہیں تو یہ تو مائنورٹی دیپارٹمنٹی چلا سکتے ہیں کچھ نہیں ہم ہر دیپارٹمنٹ چلا سکتے ہیں اگر ہمیں دیا جائے تو خالی طرح سے دیکھا جائے تو فورمالٹی نہ کی جائے دیمیداری دی جائے لیڈرشپ دی جائے اور ایسے جو اہم ویبھاگ ہیں جن ویبھاگوں میں آپ ہماری پرفورمنس چیک کری جائے ہمیں چیک تو کریں کہ ہمیں ٹیلنٹ ہے کے نہیں ہے پر اپنے آپ ہی سوچ لینا وہ میں غلط مانا پہلے سے کوئی مائنڈسیٹ نہیں بنے کہ وہ اکلیس سے ہیں مائنورٹی سے ہیں تو ایک تو اکسن کے معاملات ہو گیا اور ایک مہیلہ ہے تو مہیلہ بالوکات مددہ that is a set pattern we can do far better اس سے کافی بہدر کر سکتے ہیں اور آپ کا جیسے انوبہوں کے اگر بات کی جائے ذاتی انوبہوں وہ کس طرح کا رہا ہے اور آپ کا فوکس کے سیری پر رہے جو راجستان کو آپ نے بہت باریکی سے دیکھا ہے سیاست کی نظر سے بھی مہیلہوں کی نظر سے بھی اور ایڈیوکیشن میں آپ لوگ کافی آگے رہے ہیں تو اس چیز کو سمجھنے کا موقع ملا اب پرات مکتہ آپ کی کیا ہے کس ڈائریکشن میں میری تو سب سے پہلے پرات مکتہ ایڈیوکیشن کو لے کے ہے اور خاص طور سے گرلز کی ایڈیوکیشن کو لے کے جب تک لڑکیاں پڑھیں گے نہیں چاہے وہ نوکری نہ کریں پڑھائی صرف نوکری کے لیے ضروری نہیں ہے اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے بچوں کو بھی بڑھا کرنے کے لیے تعلیم کا بہت اہم رول ہے تو میں تو یہی ہے کہ سب سے مین فوکس اس پہ اس کے بعد ہیلتھ پر کیونکہ جب تک ہیلتھ اور وہ نہیں ہوگا سنیٹیزیشن جب تک پوسیبل نہیں ہے آپ لوگوں کی بڑی ذمہ داری رہے گی کہ پھر کیسے آپ اویسی کی انٹری کو روکیں اور جو وشواس ہیں مائنورٹی کا آپ میں وہ بنا رہے ہیں نہیں اویسی کے لیے تو ہمیں صرف لوگوں کو اتنا ہی بتانا ہے کہ یہ بی جے پی پارٹ ٹو ہے یہ صرف مائنورٹی کو بہکانے کے لیے ہیں جس طریقے سے موڈی جی ہندوت کا نعرہ لگاتے ہیں یہ مائنورٹی کا نعرہ لگا رہے ہیں لیکن ڈیولپمنٹ صرف اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کانگریس ہی ہے اور کانگریس میں ہی ہمیشہ مائنورٹی کا میجر بلک جاتا رہا ہے اور جیت کے کہیں بھی اگر آپ دیکھیں ایکویجن تو مائنورٹی ہی وہاں پہ بیسیکلی جیت جیسے آپ یہی پر دیکھئے آپ کے ہوا محل والے علاقے کو اگر دیکھیں تو وہاں جیتانے میں میجر رول مائنورٹی کہی رہا ہے تقریباً کہیں بھی آپ اٹھا لیجئے ایک بار پھر اگلے الیکشن کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہیں دوہ دار تیویس میں کیا امید ہیں امید ہے کہ ہم لوگ میجرٹی سے آئیں گے اور دوبارہ کانگریس کی سرکار کریں گے اب کوئی خیمہ بازی بھی نہیں رہے گی ایک طرح سے دیکھا جائے پارڈی میں نہیں پہلے بھی ایسا جتنی زیادہ کوئی میجر نہیں تھی تھوڑی بہت تو فرکشن گھر میں ہوتی ہوتی ہیں چلتی رہتی ہیں وہ تو ہر گھر میں ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا مبارک بات آپ زہیدہ خان ہیں جو ایک طرح سے دیکھا جائے وراست میں انہیں سیاست ملی ہیں اور اس سیاست کا آپ یہ دیکھئے کہ ان کے دادا جو ہے سیاست میں کافی راجستان کے قدعور نیتر ہیں ان کے والد تین الگ الگ راجیوں میں جو ہے کیبنیٹ منسٹر ہیں اب یہ ایک بار دوبارہ جو ہے منتری منڈل میں شامل ہوئی ہیں پہلے بھی رہی ہیں اب امید یہ کی جانے چاہیے کہ جیسا انہوں نے صاف کہا ہے کہ عورتوں کو صرف عورتوں کی طرح اور مسلمانوں کو صرف مسلمانوں کی طرح عرب سنگھ کے معاملات اور محلہ بال وقاس کے تحت تک ہی سیمت نہیں رکھا جانا چاہیے بلکہ ان کو ان کی قابلیت کے حساب سے ذمہ داریاں دی جانی چاہیے عربان زمان نیوز ایٹین کے لیے جائے پرس